بلکل وہ نیچرل بال ہوتے ہیں آپ کے خود کے ہی بال ہوتے ہیں بلکل نیچرل بالوں کی طرح ہی وہ گروہ کرتے ہیں آپ ان کی کٹنگ کرواتے ہیں ہیر سٹائلنگ سب کچھ ہوتا ہے کیا کاؤسٹ آئے گی یا کیا پر گرافٹ جو ہے وہ پرائیس پڑھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر گرافٹ لگا رہے ہیں تو پر گرافٹ ہم لوگ 30 روپیز کاؤنٹ کرتے ہیں 25 پلس سے لے کر ہمارے پاس 40 پلس تک لوگ آتے ہیں بلکل پریشانی کی بات نہیں ہوتی آپ آئیں لگوائیں اور ریزلٹ جو ہے وہ پھر آپ کے سامنے جب آئے گا تو لوگ خود ہی آپ کی تعریف کریں گے ہیلو رہا سلام علیکم میں اور آئل گل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ویب آج میں موجود ہوں یونیورسل کانسپٹ سکن کیر سینٹر میں اور میں ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صدف فاروق اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہیر ٹرانسپلانٹ اور سکن سے ریلیٹڈ کیا مسئلے مسائل ہیں زیادہ ہم بات کریں گے ہیر ٹرانسپلانٹ پر کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر آگے ہیر ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں اسلام علیکم ڈالٹ صاحبہ کیسی آپ جی والے کم اسلام الحمدلہ ملکل ٹھیک تھاکو سب سے پہلے تو سیمپل سی بات آئی تھی کہ ہیر ٹرانسپلانٹ کی ضرورت پڑتی کیوں ہے دیکھیں موسٹلی تو ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ینگ پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بالنس جو ہے وہ جلدی آ جاتی ہے زیادہ ینگ پیشنٹ کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی as you know the common problem nowadays and then جو ہے وہ کچھ ان کی اوفیشل ایشیوز ہوتے ہیں کہ انہیں بال چاہیے ہوتے ہیں as a look ان کے confidence کے لیے proper ہم لوگ examination کرتے ہیں کہ کتنا ایریا کتنا ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ required ہے blood test ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں کچھ اسپیسفک ہوتے ہیں like آپ کا hepatitis C اور hepatitis B کا ہو گیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ pre-operatively ہم لوگ consider کرتے ہیں hair transplant ہوتا ہے کیا وہ بال بڑھتے ہیں مطلب نیچرل بالوں کی طرح بڑھتے ہیں یا مطلب ایک certain بال لگا دیتے ہیں جی وہ وہیں پہ چپکا ہوا ہے کیا ہے یہ کس طرح سے بالکل وہ نیچرل بال ہوتے ہیں آپ کے خود کے ہی بال ہوتے ہیں اور بالکل نیچرل بالوں کی طرح ہی وہ grow کرتے ہیں آپ ان کی cutting کرواتے ہیں hair styling سب کچھ ہوتا ہے کچھ بھی جو ہے آپ کو post-operatively care کرنی پڑتی ہے post-operative medicines ہوتی ہیں جو آپ کو لینی پڑتی ہیں لگانی پڑتی ہیں آپ کی جو roots ہیں وہ آپ کو 90 days کے بعد ہی appear ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد تو وہ growth rate جو بالوں کا ہے وہ according to that بال بڑھتے رہتے ہیں اب length پہ آپ کو depend کرتا ہے کہ کتنے آپ کو length چاہیے تو یہ کتنے chances ہوتے ہیں کہ infection ہو جائے infections تو آپ کسی بھی surgery میں چاہے وہ minor ہی ہو چاہے major ہو infections سے chances تو ہوتے ہیں اس field میں experience پہ depend کرتا ہے جتنا ڈاکٹر کا ہاتھ اچھا ہوگا جتنا وہ experience ہوگا وہ اتنی ہی اچھی hair line اور اتنا ہی اچھا آپ کو result دے سکے گا تو کیا cost آئے گی یا کیا per graft جو ہے وہ price پڑتے ہیں وہ میں پوچھنا چاہتا ہے یہ جو کہتے ہیں دو لاکھ دھائی لاکھ تو وہ graft پر depend کرتا ہے ہم لوگ یہاں پر graft لگا رہے ہیں تو per graft ہم لوگ 30 روپیز count کرتے ہیں اب normally اگر complete bald بندہ ہمارے پاس آ رہا ہے تو اس کو ہم لوگ 3,000 to 4,000 grafts لگاتے ہیں تو بس according to that جو ہے وہ multiplication ہوتی رہتی ہے اور پھر ایک certain range پر جا کر جو ہے وہ 30 سے بھی ہم لوگ کم charge کرنے لگتے ہیں ملکہ کہ 30 روپے پر graft یعنی کہ ایک روٹ ایک بال اب اس روٹ میں سے تین بال بھی نکل سکتے ہیں دو بھی نکل سکتے ہیں ایک بھی نکل سکتا ہے دیکھیں جب آپ کسی اچھی جگہ سے آگواتے ہیں تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب وہ ایک graft لیں تو اس میں کم از کم تین یا دو بال تو ہوں ایک بال نہ ہو تو اس سے بھی result پر بہت افیکٹ ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں بڑی کام کی بات دیتا ہے کہ وہ والا graft وہ اٹھاتے ہیں وہ والا بال اٹھاتے ہیں جس کی روٹ سے دو یا تین بال نکل بہت سے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ اتنا ڈپریس ہو کر آتے ہیں کہ ہم بہت ہی پریشان ہیں ہم کیا کریں سیٹسفائے نہیں ہوتے تو بلکل پریشانی کی بات نہیں ہوتی آپ آئیں لگوائیں اور result جو ہے وہ پھر آپ کے سامنے جب آئے گا تو لوگ خود ہی آپ کی تعریف کریں گے کھانے میں کوئی ایسی چیز کے یہ نہ کھائیں جس سے افیکٹ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز کھانے میں یہ ہے کہ آپ اپنی ہیلتھی ڈائیٹ لیں فروٹس لیں پروٹین لیں فرسٹ کلاس پروٹین لیں جس میں آپ کا میٹ آ جاتا ہے کھانے پینے کی قید کوئی نہیں ہوتی بس یہ ہے تھوڑا بہت چٹ پٹا کھانا ہم لوگ منہ کرتے کہ آپ باہر کا ڈائن آؤٹ نہ کریں آج کل یہ ہیر پیچ بھی چل گئے ہیں وہ چپکا دیتے ہیں وہ تو دیکھیں پالر والوں کا ہے آبیسلی وہ ہم لوگ نہیں کرتے آج ایک بندے نے ٹرانس پلانٹ کروا لیا اب اس کو ریگولرلی ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنا ہے مدب فور در لائف ٹائم ریجولی وزٹس ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک یا دو مہینے کے کیونکہ اس کے بعد جو اس کا پورا ہمارا پروسیجر اس میں ہم لوگ پی آر پی بھی کرتے ہیں پروٹین ریج پرازما تھرپی تو اس کے لئے ہم لوگ پیشنٹس کو بلاتے ہیں کہ تاکہ آپ کے جو بال ہیں وہ ہیلتی گروہ ہوں آج اگر مجھے ایک تو یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ جو پیشنٹس ہیں وہ کس ایج بریکٹ کے آتے ہیں آپ کے بعد ہمارے پاس تو ہر ایج گروپ کے آتے ہیں ڈیپینڈز آن کے ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے ٹوینٹی فائف پلس سے لے کر ہمارے پاس 40 پلس تک لوگ آتے ہیں شگر کے پیشنٹس بھی آتے ہیں بلڈ پریشر کے ساتھ بھی آتے ہیں تو یہ ہے کہ پری آپریٹیوی ہم ان کے پروپر ٹیسٹ کرواتے ہیں ان کی شگرز چیک کرواتے ہیں اور جو ان کے ڈاکٹرز ہیں سپیشلسٹ ہیں ڈیابیٹولوجیسٹ یا پھر اگر کوئی ہرڈ ڈیزیز کے ساتھ یا بلڈ پریشر کے ساتھ آ رہا ہے تو ہم لوگ کارڈیولوجیس کے پاس بھیجتے ہیں پروپر کنسنٹ لے کے کہ آپ اپنے ڈاکٹرز سے کنسنٹ لے کے آئیں کہ وہ بلکل فٹ ہیں اس پروسیجر کے لیے اس کے بعد ہی ہم لوگ جو ہے وہ پروسیجر کرتے ہیں دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے وائد بال کتنے اور بلیک کتنے ہیں کوشش ہماری پوری ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس میں سے جتنے ہو سکے ہیں بلیک نکالیں لیکن پھر وہی کہ مشکل ہوتا ہے وہ چیز مشکل ہے کہ ہم لوگ کمپلیٹلی بلیک بال نکال کر اور اس کو ٹرانسپلانٹ کریں اچھا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ ہیر ٹرانسپلانٹ کروا لیا تو اب ساری زندگی جو ہے انہی کے پاس جانا پڑے گا بال کٹوانے تو ایسا ہے 20 دن کے بعد آپ کسی بھی اچھے ہیر ڈریسر سے اپنے ہیر ڈریسنگ کروا سکتے ہیں جس سے ہمیشہ کرواتے آ رہے ہیں آپ ان سے کروا سکتے ہیں جب آپ کی بال گرو ہو جاتے ہیں پروپر طریقے سے جو بھی آپ کی سٹائلنگ ہے آپ سٹائل کر کے اور آپ بالکل ڈائے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کلر کر سکتے ہیں تو یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوگی اور جتنی انفرمیشن ہم کلیک کر سکتے تھے آپ تک پہنچا سکتے تھے ہم نے پہنچائی اگر آپ کے پاس کوئی بھی اس سے ریلیٹڈ سوال ہے یا آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کلینک میں بہت سیف پروسیزر ہوتا ہے تو اگر آپ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور آئیں یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں بہت ہی فرینڈلی آپ کو ایسے نہیں لگا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے بات کر رہے ہیں یا آپ پیشنٹ ہیں بلکل ایک دوستانہ والا محول ہے تو آپ کو جب تک سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو وہ آپ کا ہیٹ ٹرانسپارنٹ نہیں کرتے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ لوگ سیٹسفائے ہوں اسی کے ساتھ مجھے زیادہ دیجئے میں ہوں رائیل گل خدا حافظ